نماز دروست ہے آمال دروست ہے میں نے بتایا نا کہ نماز پڑھنے والا کبھی بھی برے کام کر سکتا اب برے میں صرف برائی شاملی وہ تمام برے کام ہیں جنہیں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ تمام برے کام ہیں جس سے خدا کی مخلوق کو دکھ پہنچتا ہے تقلیم پہنچتی ہے معاشرے کے مطرح کنسٹا جی اتنی لمبی لمبی داڑی والے ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں لیکن دھوکہ دیتے ہیں وہ میں نے بتایا ہے کہ ان کی نماز کے بارے میں کیا مالک کائناتی لمبائی آمال کی قبولیت نماز کے ساتھ ہے اگر نماز دروست نئے سارے کے سارے بندے کے آمال دربار دو جائیں ماشاءاللہ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کی لئے آئے تھا میں نے آپ کو مخاطب کیا ماشاءاللہ ہز بڑے ہیں لیکن یہ ٹیپ چھوڑ گی تھوڑا سا آگے بیٹھے ہیں کیونکہ میرا جو زیادہ پیغام ہے کوئی نوجوانوں کے لئے یوٹیوب کی اوپر میرا چینل ہے اگر کوئی بھائی ظاہری بات ہے کہ آپ معاشرے کے اندر وہ نا دچ آج کل بڑا چلا ہوا ہے اور دچ کی اوپر فیس بک وٹس اپ یوٹیوب سوشل میڈیا کا بڑا روالوان استعمال کریں اس کو نیگٹیف استعمال کرنے کی بجائے اگر ہم پوزیٹیف استعمال شروع کر دیں تو ہم کامیاب حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلامہ ملکت ایمانکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقید نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید نماز جس بندے نے اس نماز کی حافظت نہ کی ایسے بندے کا انچان معقارونہ وفرعونہ وہا مانا وویخ بنی خلافی موسیقا 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 موسیقی 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 اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد موسیقی 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 سامین اکرام بھائیو دوستو بحضورو سرین دعوان کے دو جوانوں بچو بحضورو پرکی صرف کی حمد و صنعہ سرش والے مہتا کے لیے ساسمان حالق اور دکار کے لیے جو ساری کائنات کا حالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے ورش والا خدا جو علیم بی ہے عقیم بی ہے جبار بی ہے پہار بی ہے غہار بی ہے رزاق بی ہے فتح بی ہے علیم بی ہے خافز بی ہے باسد بی ہے خافز بی ہے معز بی ہے مزیل بی ہے سمی بی ہے بصیر بی ہے واسمان برہ بردگار جو ان اللہ آلہ کمیشن قدیر بھی ہے بشما درد و سلام امام جب دیا امام بودا ساتھی کوسر شاہدی محشر آمینہ گلال پیکر حسن جمال ساہی بیشت کو کمال سرور گون مقام خاطر نفیقین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جنہیں ملکِ کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمتِ کائنات بنا کرنے جا ہے آج کا جو جمعہ ہے وہ دشتہ سے پہلستہ ہے اور ہمارا جو توپی چل رہا تھا وہ نماز کے حوالے سے تھا اور یہ آج اچھوپا جونا ہے نماز کے حوالے سے اس میں بتایا گیا تھا کہ نماز کی فرضیت کے حوالے سے نماز کی تہمیت کے حوالے سے اور پچھلے جمعیت یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی جنت کے حقیقی وعث کون بتایا گیا تھا رب کی جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ کون لوگ داخل بتایا گیا تھا وَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ پریشان ہوگی نہ غنقین ہوگی بچھلے جمعی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قُلَائِقَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفَّا لَهُمْ تَرَجَاتُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَبَغْفِرَتُمْ وَلِزْكُنْ جو سچے مومن ہیں ان سچے مومنوں کی صحابِ ایمان لوگوں کی نشانی اور علامت گیا پچھلے جمعی یہ بات عرض کی گئی تھی قُلَائِقَهُمُ الْمُفْلِغُونَ کامیاب لوگ کون ہیں اللہ نے کن لوگوں کو کامیابیوں کامرانی کے سیڈیف کے قطاع کر دی ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو رب کی جنت میں دیستوں اکرام کے ساتھ داخل ہوں گے وہ لوگ کون ہیں جو رب کی جنت کے وارش بنیں گے وہ لوگ کون ہیں جنہیں مالکِ کائنات نے سچا مومن کہا ہے وہ لوگ کون ہیں جنہیں کامیابیوں کے سہنی کے غرش والے خدا نے عدا کی ہیں وہ لوگ کون ہیں جنہیں جنہیں جنت کا نہیں بلکہ جنت الفرقاؤس کا بارش بنا دیا ان تمام سوالات کا جواب آتا ہے نماز نماز پڑھنے والے اللہ کے سامنے اپنی جمینِ نیاز کو چھکانے والے اللہ کے سامنے اپنی پہشانی کو رگڑنے والے اللہ کے سامنے ربو کرنے والے عرش والے خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے مالکِ حقیقی کے سامنے اپنے آنسوں کو بہانے والے عرش والے خدا کے سامنے اپنی ہاتھوں کو پھیلانے والے اللہ حد پر کی صداوں کو سن کر مسجد کی طرف بھوڑ کرنے والے حیال السلاح اور حیال الفلاح کی بکار کو سنتے ہوئے اپنے ماتے اور پہشانی کو رہو کے سامنے جھکانے والوں کے لیے ہی سارے کے سارے نامان یہ ہے پچھلے جمعے کا خلاصہ جو چند انفاظ میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نمازی بندہ کامیاب ہے اور اس پر پچھلے جمعے یہ بات بتا چکا ہوں نمازی بندہ گالی نہیں دیتا نمازی بندہ جھوٹ نہیں گولتا نمازی بندہ دھوکہ نہیں دیتا نمازی بندہ فراٹ نہیں کرتا نمازی بندہ نمازی بندہ بے ہیائی اور گندگی کو پرووٹ نہیں کرتا نمازی بندہ پہمبرِ مصطفیٰ کی سنت کیوں پر عمل کرتا ہے نمازی بندہ اللہ اس کے رسول کیا پتائے ہوئے طریقوں کی پر عمل کرتا ہے نمازی بندہ سج بولتا ہے نمازی بندہ لانچی نہیں ہوتا نمازی بندہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا نمازی بندہ ہمیشہ سچائی کو بنانے والا ہوتا ہے نمازی بندہ لوگوں کی معاملت کرنے والا ہوتا ہے نمازی بندہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے نمازی بندہ ایک دوسرے کی خیر فائر ہندردی کرنے والا ہوتا ہے نمازی بندہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے نمازی بندہ کسی کو تقریف نہیں دیتا ہے نمازی بندہ کسی کو دکھ نہیں دیتا ہے نمازی بندہ کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے نمازی بندہ کسی کو کالی گلوچ نہیں دیتا ہے اس لیے کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے میرے رب کا یہ اعلام ہے میرے رب کا یہ پیغام ہے میرے رب کا یہ میسج ہے اور آج یعنی اس کا مطلب ہی ہے یہ جو میں نے گفتگو ابھی بتائی ہے جو دوسرے جمعے میں اس کا خلاصہ میں نے جو بیان کی ہے اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی مطابقت آج کے ٹاپک سے بھی ہوئی وہ کیسے ہیں نماز دروست ہے آمال دروست ہے میں نے بتایا نا کہ نماز پڑھنے والا کبھی بھی برے کام کر سکتا اور برے میں صرف برائی شاملی وہ تمام برے کام ہیں جنہیں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا وہ تمام برے کام ہیں جس سے خدا کی مخلوق کو دکھ پہنچتا ہے تقلیم پہنچتی اس سے مرادی ہے اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کون سی نماز ہے وہ کون سی نماز ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں وہ کون سا نمازی ہے معاشرے کے اندر کنسٹہ جی کتنی لمبی لمبی داڑی والے ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں لیکن دھوکہ دیتے ہیں وہ میں نے بتایا ہے کہ ان کی نماز کے والے میں کیا مالکِ کائناب کے درمائے ہیں وہ چیزیں میں بتا چکا ہوں اب آج کی کفتگو کے اندر یہ بات اٹل ہے کہ نماز عمال کی قبولیت نماز کے ساتھ ہے نماز درست ہے تو باقی کے سارے عمال درست ہیں اگر نماز درست نہیں سارے کے سارے بندے کی عمال دربار دو جائیں خیامت کا دن ہوگا رب کی بارگاہ لگی ہوگی رب کی عدالت لگی ہوگی عرش والے خدا کا میدان لگا ہوگا مالکِ کائنات کی طرف سے جو پہلا سوال کیا جائے گا آخر وہ کون سا سوال ہے کیا ہم نے اس سوال کی تیاری کی ہے کیا ہم نے اس سوال کو یاد کیا ہے کیا ہم صحیح معنوں میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اس پہلے سوال کے اندر کامیاب ہو گیا تو باقی تمام عمال میں کامیاب ہو جائے گا اگر نماز کے اندر اس سوال کے جواب کے اندر کامیاب نہ ہوا سارے عمال برباد ہو جائیں گے اور وہ سوال کون سا ہے وہ سوال نماز کا ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمزی کے اندر باقاعدہ طور پر باپ باندھا ہے باب ما جاہن اولا ما یحاظب بحیل عبد یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی مدینہ کے داردار نے کیا فرمایا قون ایف کے داردار کی زمانے اتزے مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں انہیں نوٹ کرتے جائے دنیا میں بسنے بسنے والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سعادت کا اقرار کرنے والوں پیغمبر مصطفیٰ کا کرنا پڑنے والوں سنو قیامت کے دن رب جب سوال کرے گا تو سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا اب دیکھتے جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بھی پانچ ہوگا ہم نے خود خود تو دیکھنا ہے کہ ہم پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یا کاری صاحب اکیلے نماز پڑھتے ہیں اب یہ تو ہم نے دیکھنا ہے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد عطاہ مسجد اللہ کا بھائے ہیں حقیقی بات بتنا بتا جتنا مرضی پریشان جتنا مرضی پریشان مسجد میں آ جائے دھو رکھتے پڑھ لے ہاتھوں کو اٹھا دے پریشانی کو چھکا دے آنکھوں سے آنسوں کو پڑھا دے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ پریشانی اس بندے کی دور ہو جائے گی لیکن اس نماز کا طریقہ میں بتا چکا ہوں وہ نماز کیسے پڑھ لی وہ میں بتا چکا ہوں اس طرح پورے خشو خضو کے ساتھ پوری یقصوی کے ساتھ اللہ کے سامنے چھک جائے اللہ کے سامنے گرد گلارے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام کے دمام بردے کے معاملات کو درست کر دے نماز بڑا زیم و شان عمل ہے بڑا زیم و شان اتنا زیم و شان عمل کائنات کے امام نے فرمایا فَإِنْ سَلُوحَتْ سَلُوحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ اگر اس کی نماز درست ہے باقی کے سارے عامات درست ہیں اگر نماز درست نہیں ہے نماز فاسد ہے نماز نام مکمل ہے نماز ٹھیک نہیں ہے تو کیسے بندے کے سارے کے سارے عامال دربار ہو جائیں پر میں نے یہ کہا بھی تھا کہ اپنی نمازوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں ماشاءاللہ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کی لئے آئے تھا میں نے آپ کو مخاطب کیا ماشاءاللہ حس پڑے ہیں لیکن یہ ٹیپ چھوڑ گئے تھوڑا سا آگے بیٹھے تھے کیونکہ میرا جو زیادہ پیغام ہے کوئی نوجوانوں کے لئے وہ اس لئے ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ بہرگ ہیں جن کی عمر کافی بزر چکی ہے ان کو تو اپنے تلفظ اور ادائی کو درست کرنے میں مشکل ہے لیکن آپ جیسے ماشاءاللہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو نہیں ابھی تو وقت ہے ابھی ٹائم ہے نماز کو درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ یاد کرنے کا ابھی تو وقت ہے نماز کا ترجمہ یاد کرنے کا ابھی تو وقت ہے نماز کے بعد کے اذکار یاد کرنے کا ابھی تو وقت ہے نماز کے بعد کے اذکار یاد کا ترجمہ یاد کرنے کا ابھی تو وقت ہے روز مرہ زندگی کی ضروریں دعائیں یاد کرنے کا ابھی تو وقت ہے قرآن کی مخصوص صورتوں کو یاد کرنے کا ابھی تو وقت ہے قرآن کی درستگی کا لیکن جب عمر سیادہ ہو جاتی ہے بڑھاپے کی طرف پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا جوانی کافی ہو جاتی ہے تیس سال کی چالیس سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر بندہ شرم محسوس کرتا ہے میں کاری صاحب کو جا کر نماز سنا کاری صاحب نے میری انگلتی اکٹھا یہ میرا میسیج ہے کبھی نہ سوچا کریں سنائیں اللہ کے بندوں سنایا کریں نماز سنایا کریں پر میں نے یہ بات بھی کہی تھی یوٹیوب کی اوپر میرا چینل ہے اگر کوئی بھائی ظاہری بات ہے کہ آپ معاشرے کے اندر وہ نا تچ آج کار بڑا چلا ہوا ہے اور تچ کی اوپر فیس بوک ووٹس اپ یوٹیوب سوشل میڈیا کا بڑا روالوان استعمال کرتے اس کو نیگٹیف استعمال کرنے کی بجائے اگر ہم پوزیٹیف استعمال شروع کر دیں تو ہم کامیاب ہیں کسی بھائی کے پاس اگر کوئی سہولت نہیں ہے مجھے کہتے ہیں میں انشاءاللہ ویڈیو سے دے دوں وہ چلتا پھرتا 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 نماز یاد کرے تلفز اور ہڈائیگی کو درست کیا کرے یہ وقت یہ جو جمعہ پڑھا رہا ہوں ہے یہ ماشاءاللہ جو نوجوان ابھی ان کے چہرے مجھے مسکراتے دکھائی دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے جب گاری صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے جا رہے تھے تو گاری صاحب ہمیں صحیح سجھ جائے ہیں انشاءاللہ یاد کریں ابھی وقت ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی ٹائم ہے اور ان احباب کو بھی کہوں گا جن کے بچے ہیں اپنے بچوں کو صحیح معلومے قرآن و سنت کی تاریم دلائے نماز درست کروائے ترجمہ سنے نماز کے بعد کے اذکار سنے وضوط کر کے چیپ کروائیں دیکھیں اس کا وضوط ٹھیک ہے یا نہیں دیکھا گئے اگر نماز درست سارے عمال درست نماز درست نہیں تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے عمال پر بار ہو جائے اب یہ دیکھنا ہم نے یارو نماز کیسا عمل ہے نماز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں زبان پہ اگر کوئی الفاظ تھے تو وہ نماز تھے ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی فاظ ہونے لگے ہمارا والد فاظ ہونے لگے بھائی فاظ ہونے لگے بہن فاظ ہونے لگے ہمارا کوئی عزیز فاظ ہونے لگے ہم پوچھتے ہیں آخری خواہش کیا ہے آخری وسیعت کیا ہے آخری تمنا کیا ہے جانے والا آخری خواہش بتا کے جاتا ہے اخترام اس کی آخری مسئلیت کو بورا کرنے کے لیے کتنی تفر ہوگا تو یارو جس نبی کے ہم امتی ہیں جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑا ہے جس نبی کی رسالت کا اقرار ہم نے کیا ہے جس نبی کو ہم نے دل سے مانا ہے تو پھر آؤ اس نبی کی بات کیوں پر عمل کیوں نہیں کرتے اس نبی کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے اس نبی کی بات کو مانتے کیوں نہیں ہیں پہمبر مصطفیٰ کی آخری وسیعت کیا تھی دنیا کے لوگوں کی وسیعتوں کو بورا کرتے ہیں جس کا کلمہ بڑا ہے اس نبی کی وسیعت کو بورا کیوں نہیں کرتے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام تھے تو کائنات کے امام کی زبان مبارکہ کے اوپر یہ الفاظ تھے کائنات کے امام فرما رہے تھے السلام وما ملکت ایمانکوم آخری ایام نے فرما رہے تھے لوگوں نماز پڑھنا نماز کی آدائی نہیں کرنا نماز کو نہ چھوڑنا حضرت امی سلمہ مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان فرماتے ہیں جب کائنات کے امام کی روح کفز امسری سے پیواز کر رہی تھی تو کائنات کے امام کا جب سانس اٹد رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارکہ کے اوپر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے کائنات کے امام فرما رہے تھے السلام السلام وما ملکت ایمانکوم لوگوں نماز پڑھنا نماز کو ادا کرنا اپنی جمینِ نیاز کو خالقِ کائنات کے آستانے پہ چھکانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے آز اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کون پہمبرِ مصطفیٰ کا امتی ہے جو پہمبرِ مصطفیٰ کی آخری دمنہ کو پورا کرے گا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم حیدرِ کررار کیا فرماتے ہیں حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قَانَ آخِرُ قَلَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ عقصِ مبارک پر جو آخری الفاظ تھے اُتِ اَسْسَلَا اَسْسَلَا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لوگوں نماز پڑھنا نماز کی ادائی کرنا میرے نبی کو توفہ ملا تو نماز کا توفہ ملا جتنے بھی قرآنی حکامات تھے وہ سارے زمین پہ نازل ہوئے لیکن نماز جب نماز جیسا توفہ دینا تھا عرشبانِ خدا نے اپنی ملاقات وارا توفہ دینا تھا اپنے محبوب کو زمین سے اُکھا کر ساتھوں آسمانوں پہ بُلا لیا اپنے پاس بُلا کے یہ عجیب الشام توفہ اینائی کیا اور قائنام کے امام کے جب آخری ایام آئے تو رسول قائنام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ عقصِ مبارک کی اوپر الفاظ کیا جانی ہوتے ہیں السلام کے جانی ہوتے ہیں لوگوں نماز پڑھنا کسی کی اوپر صلم نہ کرنا کسی کی اوپر سیادی نہ کرنا کہ غمبرِ مصطفیٰ کو دیا جانے والا توفہ بھی نماز ہے کہ غمبرِ مصطفیٰ کی آخری وسیعت بھی نماز ہے آج اللہ کے لیے اس بات کا تحیہ کر کے اُچھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے پانچ ربط کی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ نماز عطا کرنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توفے کی قدر کرنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کی اوپر اللہ کے قدر کرنے سے انشاءاللہ عمل کرنا ہے اس لیے کہ کائنات کے امام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی دھندر ہے نماز مومن کی مہراج ہے مومن کی مہراج بلندین انسان زمین پہ سجدہ کر کے انسو اکساری کا اظہار کرتا ہے اللہ میں کچھ نہیں میں فقیر ہوں اللہ تو خنی ہے اے میرے مالک تیرے مقاملے میں میں کچھ نہیں میں تو تیرا بندہ ہوں تو میرا خالق ہے رب کو یہ علاہ اتنی پسند آتی ہے کہ عرش والا خدا اس بندے کو بلندیاں ہی بلندیاں آتا کر دیتا ہے اس لیے کائنات کے امام نے فرمایا نماز مومن کی کیا ہے بھئی مہراج ہے اور کائنات کے امام حضرت بلان رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہے یا بلالاقی صلاح ارین نامیہ ارین نامیہ حقامت پہو اس سے مجھ کو راحت پہوشتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی دھندک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقید نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید نماز اس لیے لوگوں نماز پڑھا کرو ان مسجدوں کو آباد کیا کرو رب کے سامنے چھوڑا کرو رب سے مانگا کرو رب سے اتجائن کیا نماز اتنا عظیم و شان عمل اتنا عظیم و شان عمل کہ حضرت جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی اوپر بیان کرتے ہیں ہاتھ کی اوپر وَایَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَلَا اِقَابِ الشَّلَادِ وَعِيْتَالِ الزَّقَادِ وَنْنُسْفِرِتُ لِمُسْلِمِينَ تو کس چیز کی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے امام کے ہاتھ کی اوپر نماز پڑھنے کی بیان کرتے ہیں ہم کائنات کے امام کے ہاتھ کی اوپر زکاة کی آدائیگی بھی بیان کرتے ہیں ہم اس لیے بیان کرتے تھے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کے تمام مسلمانوں کے سیاد خیر ہوائی کرنے کی بیان کرتے ہیں آج ہم نے بھی چاہیے نماز پڑھے معاشرے کے اندر غریب ہے فقیر ہے مسکین ہے غریب ہے اس کی حمایت کرے اس کی تائید کرے اس کے ساتھ تاہود کرے اس کے ساتھ ہمدردی کرے جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں ایسے معاشرے کے اندر اپرے رہنے والے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کیا کریں خیر خواہی کیا کریں تفرقہ بازی نہ ڈالا کریں لڑائی نہ ڈالا کریں جھگڑا نہ ڈالا کریں فساد نہ ڈالا کریں اگر نماز پڑھیں گے تو یہ نماز قیامت کے دل ہمارے لئے نور بن جائے گی ہمارے لئے دلیل بن جائے گی ہمارے لئے برمان بن جائے گی اگر ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا تو حقیقی بات ہے ہمارا انجام اتنا پتری ہو جائے گا کہ ہمیں گفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا فیرون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا حمام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اس لیے کہ یہ بات میری نہیں یہ بات مدینہ کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی بھی رہی ہے کائنات کے امام نے فرمایا من حافظ علیہ کا رفضہ نورم و برحانم بنا جاتے یوم القیامان جو بندہ نماز کی محافظت کرتا ہے محافظت کا مطلب یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور بن جائے گی قرآن بن جائے گی دلیل بن جائے گی یہ نماز اس بندے کو جہنب کے اندر داخل نئی ہونے دے گی اور فرمایا کہ جس بندے نے اس نماز کی حافظت نہ کی تو یہ نماز نہ نور بنے گی نہ تلیل بنے گی نہ قرآن بنے گی نہ نجال کا سبب بنے گی بلکہ ایسے بندے کا انچان مَعْقَلُونَ وَفِرْعُونَ وَحَامَانَ وَحُبَيْكِ بِلِ خَلَفِينَ اُفْرَ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اس کا انچان ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمادے ہیں اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہ جس بندے نے نماز کو مال کی وجہ سے چھوڑ دی ہے مال کی وجہ سے جس نے مال کی وجہ سے چھوڑا یعنی کیا اگر چلا جاؤں گا تو دکان کو بھانٹا پڑھ جائے گا اگر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو میرا مالی نقصان ہو جائے گا یا مالی اتنا آگیا ہے کہ اس مال کی بس کبھو دو میں لگا مال کماتا رہو کماتا رہو چماتا رہو چماتا رہو تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا قارون اور یہ قارون وہ ہے جس کے پاس اتنا مال تھا اتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ اس کے مال کی جو چاپیاں ہیں وہ پھوپ کر لگی ہوتی آپ تصور کیجئے اگر ہمارے پاس کوئی جگہ ہے پیسے رکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک چاپی ہوگی تو آپ تصور کیجئے کہ ایک بہت اندار جس کے خزانوں کی چاپیاں پھوپ کر لگی ہوتی تھی اس کا خزانہ بھی ہوتی فرمایے اس کا انجام اس کے ساتھ ہوگا اور جس بندے نے نماز ریاست کی وجہ سے چھوڑی اپنی بانشاہت کی وجہ سے چھوڑی اپنے اقتدار کی وجہ سے چھوڑی اپنی حکومت کی وجہ سے چھوڑی اس کا انجام فیرون کے ساتھ ہوگا فیرون کے ساتھ ہوگا وہ قیامت کے دن فیرون کے ساتھ اٹھے گا اور جس بندے میں تجارت کی خرص سے نماز کو چھوڑا وہ قیامت کے دن اپنی حکومت کے ساتھ اٹھے گا آج اس بات کا ہم نے تحیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے پانچ پکر کی نماز جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کرنی انشاءاللہ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معروفی قرآن سنم کی سپر عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ پکر پکر سچا نمازیں بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ پکر سچا نمازیں بنائے